ریٹائرڈ ملازمین کو موڈی حکومت نے دی خوشخبری مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے جمعہ کو مرکزی حکومت کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ایک نیا آسان پینشن درخواست فارم لانج کیا ہے جی ہاں ناظرین اس کے تحت کل نو مختلف فارموں کو ایک فارم میں ملا دیا کیا ہے جتیندر سنگھ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کا آغاز کیا جتیندر سنگھ نے کہا کہ سادہ پینشن درخواست فارم کا اجراء شہریوں اور پینشنرز کے لیے زندگی میں آسانی کو یقینی بنانے کی جانب حکومت کا ایک اور خدم ہے ای ایچ آر ایم سی پورٹل پر تمام مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے دستیاب ہوگا جو سپٹیمبر دوہزار چوبیس کو اور اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں بھویشیہ محکم پینشن اور پینشنرز کی بحبود کی ایک پہل ہے جس کا مقصد تمام واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنانا اور ریٹائرڈ ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے دن ہی پینشن پیمنٹ آرڈر پی پی او کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے یہ نظام پینشن اور ریٹائرمنٹ کے دیگر خوایط کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد مہانہ پینشن کی ادائیگی کی تیاری سے متعلق تمام کاموں کی آن لائن ٹراکنگ فراہم کرتا ہے یہ نظام افراد کو ای پی پی او ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے یہ فارم مرکز کی زیادہ سے زیادہ گورننٹس کم سے کم حکومت پولیسی کا ایک اہم اقدام رہا ہے بھوشیہ کے کاروباری عمل میں یہ نئی شکل اور اس سے منسلک تبدیلیاں گیم چینجز ثابت ہوں گی اس سے ملازمین کے مسائل بھی حل ہوں گے ایک سرکاری بیان کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے ادائیگی شروع ہونے تک پینشن پروسسنگ کے پورے عمل کو ڈیجیٹل کیا چاہے گا مرکزی حکومت نے 23 لاکھ ملازمین کے لیے یونیفائیڈ پینشن سکیم یو پی ایس نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اسکیم موجودہ ان پی ایس کے ساتھ ہی لاگو رہے گی یو پی ایس کے تحت ملازمین کو 25 سال تک کام کرنے کے بعد مکمل پینشن ملنا شروع ہو جائے گی